بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے رائع عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فارمنگ آئیڈیاز جی تو ناظرین ہم ایک آئے ہیں سیالکوٹ کے علاقہ بڈیانہ کے ایک گاؤں بدیپور میں یہاں پہ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت سا فارم دیکھا ہے اور کہتے ہیں نا شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا تو یہاں ہم نے یہ چیز دیکھا ہے کہ واقعے میں شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا ڈیسینڈ خوبصورت اور صفائی کا اتنا احتمال کر کے یہ اتنا خوبصورت سا فارم بنایا گیا اور چھوٹی سی جگہ پہ اس کو مینج کیا گیا ہے اور مالک کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے شوک کی خاطر اس فارم کو بنایا ہوا ہے اور بس گھر کے دودھ کے لیے اس فارم کو بنایا ہوا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے ہم ویڈیو کو پراپرلی شروع کرتے ہیں سکرائب کریں عمر فارمنگ آئیڈیاز کو اور بیل آئیکان کو دبا دیں لیٹس فارمنگ آئیڈیاز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے السلام علیکم بھائی جن کیسے ہیں شکر بھائی جن میرے ناظرین کو اپنا ذرا تعرف تو کروا دیجئے جی جی بھائی جن میرا نام محمد قلیم اکرم ہے اور میں بدیپور کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے کتنے جانور آپ نے رکھے ہوگا ہے جی بھائی جن چھوٹے چھوٹے چار جانور کو لوں ملا کے چھوڑا بان جاتے ہیں آج اچھا بھائی جن ازرہ اپنے جانوروں کی ڈیلی روٹین بتائیں گے کیسے آپ ان کی سیوہ کرتے ہیں کیسے ان کو پانی پھلاتے ہیں کب کب اور کب کب ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے بھائی جن ان کی دیکھ بال تو ہم بہت طریقے طریقے سے کرتے ہیں صبح قریبا تین بجے ان کو �ale باہر چارہ چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں پھر پانی کے لیے تلاب میں چھوڑا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم ان کو اچھے طریقے سے ان کو اندر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی چارے چورے کے لیے باہر خیتوں میں چلے جاتے ہیں صحیح ہے تو ماشاءاللہ جانور دیکھ سی لیں آپ کتنے پیارے ہیں بہر ہی پیارے جانور ہیں اچھا بھائی ان جانور کے لیے آپ نے کتنا چارہ کاشت کیا ہوا ہے بھائی ان جانوروں کے لیے ہم نے چار اکڑ کارا کیا ہوا ہے چار اکڑ چری چار اکڑ چری صحیح ہے ان کو چری ڈالتے ہیں چری ڈالتے ہیں اور اس کے چری کے اوپر ونڈا وغیرہ جو ہے نا بڑے میں کی کھل کوڑی کھل دلیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ونڈا کیس حساب سے ڈالتے ہیں ونڈا ہم فی جانور کو دو کلو دو کلو دو ونڈا ڈالتے ہیں ایک ٹائم کا یا پورے دن کا نہیں ایک ٹائم کا تو دن میں چار کلو ہو گیا دن میں چار کلو ونڈا ہو گیا صحیح ہے تو یہ تو چار اکڑ ان کی چری ہوگی اس سیزن کی سردیوں میں آپ برسین کا برسین بھی چار چار اکڑ برسین ہے تو دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں ہم کو باہر سے لینے نہیں پڑتی دبردست ہے تو توڑی کتنی آپ کی سٹاک میں ہوتی ہے سر توڑی کم سکم آمنا چھے مند توڑی جو ہے نا چھے سو مند توڑی اس گدا میں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے تو سال کے آہر تک یہ بچ جاتی ہے یا حتم ہوتی ہے اور بچ جاتی ہے بچ جاتی ہے یعنی اگر کسی نے دس بڑے جانور چار چھوٹے جانور کل چودہ جانور رکھنے ہیں تو ان کے لیے چار چار اکڑ سردی اور گرمی کا چارہ ہرہ اور چھے سو مند توڑی ہو تو ان کا چارہ ہتم نہیں نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ آپ ونڈا بھی ان کو کھلا رہے ہیں ونڈے میں آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیں کہ کیسے آپ استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ڈال دیتے ہیں یا پانی میں بھگو کے کچھ سر پانی میں بھگو کے جو بڑیوں کی کھالے اس کو بھی سر ہم تقریباً دو تو تین گھنڈے جو نہ اس کو بھگو کے رکھتے ہیں وہ جو دلی ہے اس کو چوبیس گھنڈے ٹھیک ہے جو گوڑی گال ہے اس کو آٹھ گھنڈے ہم نے پانی میں رکھنا ہوتا ہے صحیح ہے تو پھر ان کو جب دودھ نکال دے وقت تو ہم نے ان کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ان کے چارے اور ونڈے کا رزانہ کے حرج کا کوئی ایسٹیمیٹ کبھی آپ نے لگایا سر ایسٹیمیٹ تو نہیں کبھی لگایا بہرحال جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایسٹیمیٹ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ چھ سو مند توری اپنے علاقے کی حساب سے کیمت نکال لیں چار اکڑ سبز چارے کی کیمت نکال لیں چار اکڑ سردی کے سبز چارے کیمت نکال لیں ان کی قیمتوں کو جمع کر کے چودہ پر تقسیم کر لیں آپ کو ایک جانوار کی چارے کی کیمت کا پتہ چال جائے گا اچھا بھائی ایک چیز اور نوٹ کیا آپ کے سادہ سے ڈیری فارم ہے کہ جانوار کھلے پھر رہے ہیں اور ہشی سے کھڑے ہیں اپنی مرضی سے چھاؤں گے کھڑے ہیں بلکل کیا وجہ ہے بعض لوگ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں آپ نے ان کو کھلا ہوا رکھا ہوا ہے سر باندھنے سے جو کام ہے نا وہ بہت زیادہ جو نا زمیداری ہوتی ہے اس میں ٹائم سے ان کو کھولنا پانی دکھانا ٹھیک ہے نا پھر باندھنا تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح جو نا کھولے جانواروں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ملازم چلا جائے نا باہر پتھے کے لیے تو ان کو جو نا آم بھی کوئی بھی کھول کے نا پانی دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہودی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ہود بنا ہوا سامنے ٹھیک ہے تو سر اس کا یہ فائدہ ہے کہ باندھنے سے یہ فائدہ ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے کھلے جانوار سے یہ فائدہ ہے کہ اس کا ٹائم نہیں لگتا جب دل کرے گھنٹی کھول دو اور پانی شانی پلے اپنی مرزی سے ایک ہے جنہوں نے یہ بتایا بڑا پازیٹیو پوائنٹ یہ بتا چلا ہے کہ لیبر کاسٹ کم ہو جاتی ہے اور آپ جانوار کو کھلا رکھتے ہیں اس کے علاوہ میری نظر میں اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جانوار ہوشی سے رہتا ہے اور کھلا رہتا ہے تو اس کی صحت بھی بہتر رہتی ہوگی بندہ ہوا جانوار تنگ ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز تنگ ہوتی ہے تو وہ خوش نہیں رہ سکتی اور جب وہ خوش نہیں رہ سکتی تو پھر وہ صحت من نہیں رہ سکتی تو لہذا جانوار کھلا ہوا ہی ہونا چاہیے اس سے نہ صرف آپ کی لیبر کاسٹ میں بچتائے گی آپ کی منجمنٹ بھی آسان ہو جائے گی اور جانوار بھی اچھے رہیں گے اچھا بھائی آپ نے ان کو کھلا رکھنے کے لیے یہ مختلف پائپنگ کی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے خوبصورت پائپ نظر آ رہے ہیں سامنے ہر جگہ پر آپ نے سیکشن بنا ہوئی ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ ان جانوار کی پائپنگ کے لیے یہ آپ کا کتنا خرچہ آیا تھا سر یہ جو پائپنگ کا خرچ ہے یہ ایک سال پہلے کی بات ہے یہ ہم نے تقریباً ایک لاکھ دس ازار پیا لگایا تھا ان کے اوپر ٹھیک ہے نا وید مزدوری ٹھیک ہے نا تو اب تو میرے خیال سے ڈبل ہوگا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہی تنا خرچ آیا تھا آپ کی جو مین خرلی ہے اس میں کتنے جانوار سم آسکتے ہیں سر یہ آٹھ جانوروں کی ایک سائٹ کی خرلی ہے یہ سولہ جانوروں کی خرلی ہے ماشاءاللہ یعنی سولہ جانوروں کی اگر آپ پائپنگ کروانا چاہتے ہیں تو یہ بنے ایک لاکھ دس ازار ایک سال پہلے حرچ تھا اور آج جیتنی مہنگائی ہو گیا وہ اضافی آپ اوپر لگا لیں تو سولہ جانور کی خوبصورت پائپنگ آپ اتنے تھوڑے حرچے میں کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جانوروں کو کھلا رکھ سکتے ہیں آپ اپنی منجمنٹ کو بہتر کر دیتے ہیں اور اوپرال آپ کا فارم بہتر ہو جائے گا جی جی صحیح ہو گیا اچھا سر یہ بتائیے کہ ان چودہ جانوروں کو رکھنے کے لیے کتنی جگہ درکار ہوتی ہے یعنی یہ شیڈ کتنی جگہ میں بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ اس وقت کھڑے ہیں سر یہ جو شیڈ ہے جو دو کنال کے اندر ہے دو کنال کے اندر تو یہ جو کورڈ ایریا جس کے اوپر چھاتا ہے یہ جو کورڈ ایریا جس کے اوپر چھاتا ہے جو چھاتی ہوئی ہے جس جگہ آپ نے ان کے چھے سو بان توری سٹاک کی ہوئی ہے وہ گودام کتنی جگہ میں ہوگا وہ سر آٹھ وہ آف ہوگا کہتے ہیں کہ جانوروں کے رات کے بیٹھنے کے لیے کھولی جگہ ہوگا سر بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں سر دنی کو کھوک پیاری ہے وہ کام لگے ہوئے ہیں وہاں بھی آپ نے کیاپن بنائی ہوئے ماشاءاللہ تو چھوٹے جانوروں کو آپ کے برکھتے ہیں سر سوٹے جانوروں کا بھی کیبن ہے وہ دیکھے ساتھ میں چھوٹا ہے یہ بتائیے کہ آپ کے جانوروں میں سے کتنے جانوروں میں سے کتنے جانور دودھ دے ہیں آج کل سر ماشاءاللہ میرے پانچ جانوروں دودھ دیتے ہیں چھوٹا ہے تو سارے فلیش آئیں یا کچھ کو کچھ مہینے گزر گئے ہیں سر کچھ مہینے گزری گئے ہیں ان پانچ جانوروں سے آپ کو پورے دن میں کتنا دودھ حاصل ہو رہتا ہے سر ان پانچ جانوروں سے نا تکریباً ڈودھ زبارانو کی ان کے ڈودھ پانچ جانوروں نے steadقل کے لئے 20 Richardson 40 Kل ифésہ کہ یہ جانور میں subsانی جانوروں نے بالی 5ah کل رہیre ہے ایس کے علاوہ آپ پانچ جانوروں کے فلہ کے لئے اس کے علاوہ آپ ان کے بچے کو دودھ پلاچے ہیں اب تو نہیں اب نہیں پلاہ رہیے اب؟ اب نقی کے لئے یہ سیدres jump آپ کی جانوروں کا زر جانور ليتے ہیں ایسا کہ وہ جانور adaptation کا زر ہوجوتہ saved ان کی جو کانسٹ ہے تقریبا فی آٹھ کلو ہے ایک ٹائم کا یعنی سولہ کلو ہو گیا یعنی جو بینس زیادہ زیادہ دو دیتی ہے وہ سولہ کلو کی وہ کون سی نسل کی بینس ہے سر وہ راوی نسل کی ہے ایک ٹھیک ہے اور ایک تقریبا راوی نسل کی ہیں تینے وہ جو آپ خوبصورت سی راوی نسل کی بینس پہلے دکھا رہے تھے اچھا ہوں گا کہ آپ کیمرے میں بھی دکھائیں تاکہ ناظرین بھی دیکھ لیں ان کو پہچان ہو رہے کہ راوی نسل کی بینس پہلے دکھائیں آپ کی جلد تو اس کو بان کا لکھ جی جی یہ دیکھ لیجئے یہ خوبصورت راوی نسل کی بینس سے باہر نکل گیا اور یہ جو particularly خوبصورت ان کی بینس ہے یہ والی ہے یہ جو تیسرے نمبر پہ چاہ رہی ہے یہ بچے یہ بچہ دینے والی ہے اور اس کو ہو گیا ہے کوئی دس دن رہتے ہیں اس کو کہ یہ بچہ دے گی اس کی دلیوری میں دس دن رہ گیا ہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا جو تھان ہے کتنے خوبصورت چورس اور ابھی اس نے ہوانہ کافی اچھا بنایا ہوا ہے جی تو ناظرین یہ دیکھیں ان کی سب سے خوبصورت بینس ہے اور اس کا ہوانہ دیکھیں پیچھے سے ماشاءاللہ اتنا پیارا بنا ہوا ہے اور یہ راوی نسل کی بینس ہے اور راوی نسل کی بینس ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ آگے سے بلکل مو پتلا سا ہوتا ہے بلکل سلیم اور پیچھے سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کتنی بڑی بینس ہے تو یہ بہت ہی پیاری راوی نسل کی بینس ہے ان کی اللہ تعالی ان کو برکت نصیب فرمائے اور آپ دوستوں سے بھی دعا کی اپیل ہے کہ دعا کریں بھائی کا جو کاروبار ہے وہ اس سے زیادہ گروہ کریں اچھا بھائی یہ بتائیے کہ آپ جانوروں کی ڈی ورمنگ کرتے ہیں جی جی سر کیوں نہیں وہ تو بہت ضروری ہے کتنی بار کرتے ہیں سر وہ سال میں تین دفعہ کرتے ہیں کام از کام جی ٹھیک ہے تو ان کو کوئی حفاظتی ٹھیک ہے بھی لگواتے ہیں جی حفاظتی ٹھیک ہے گل گوٹو کے بھی اور مو کھور کے بھی لگواتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے جی اس کے علاوہ اگر کوئی جانور دیسے بھی بتا رہے تھے کہ میری بینسر ڈیلیوری کے رہ گئے ہیں داس دن تو ان کو کیا چیز دینے جائے کہ ان کی ڈیلیوری اچھی ہو اور یہ دیادہ دو دیں سر ڈیلیوری کے ڈیلیوری سے پہلے جانور کو دینا چاہیے سر گئی ٹھیک ہے کم سے کم گئی وہ پانچ تو چھے کلو گئی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں وہ جس کو کالی مرچ بولتے ہیں نا وہ کالی مرچ پیس ہی تقریباً آدھا کلو ہو ٹھیک ہے نا وہ پانچ پانچ چھے کلو کے اندر ملاوث کارکے نا تو وہ اس کو دینی ہے اسے ماشاءاللہ اس کا جو جٹا وغیرہ نا وہ بہترین بنے گا ٹھیک ہے اس کے تھانچان جو نا وہ کھلے اچھے ہوں گے اس میں کوئی بماری نہیں کوئی بات نہیں مکہ اچھا ہوگا وہ مرچ کتنی مقدار میں ڈالنی ہے سر مرچ آپ نے نا آدھا کلو جو گئی ہوئے نا سر اس کے اندر جو نا آپ نے تین تو چار چمچیں جو نا ڈال دینی ہے ایک چمچ میں پانچ گرام ہو گئے چار پانچ بار بیس گرام ڈیس گرام مرچ آپ آدھا کلو گئی میں ڈال کے جانوار کو دیں تو سر یہ چار سے پانچ کلو دودھ آپ گئی دے رہے ہیں جانوار کو یہ ایک ہی دوا میں دیتے ہیں یا وقفے 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 کتنا کتنا اکبار دیتے ہیں جب جانوار کے دلیوری میں رہ جائے ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ تو سر اس کو شروع کر دیں سر ایک دن چھوڑ کے پاؤ دیتے جائیں تو اس کی دلیوری تک تک ریبن چار کلو ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ یہ دودھ اچھا دے گی اور اس کی جو بناوٹ ہے چڑے کی وہ اچھی ہوگی سر ہم نے آپ سے بہت ساری ملومات حاصل کی آپ کا بہت شکریہ لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے تو بہت ساری باتیں پوچھیں نئے ڈیری فارمر حضرات جو اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں ان کو اپنی طرف سے کوئی ایسی بات بتائیں کہ ان کا فائدہ ہو جائے یا پھر وہ ایسی بات کہیں جو صد کا جاریہ بن جائے سر اگر اپنے جانوروں کو خوش رکھنا ہے نا تو سر ان کو کھولا رہنے دیں ٹھیک ہے نا ان کے پانیشانی کا بندوباز اچھا کیا جائے ٹھیک ہے اور جو آپ نے اس کے لئے وہ ملازم رکھنا ہے نا جو سر اس کو خوش رکھے اس کا جو کھانا پینا ہے وہ ٹائم سے اس کو ملے ٹھیک ہے اور آپ کا جانور بھی خوش رہیں گے اور ان کا آپ کے جانوروں ایک اقوال بھی اچھے طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے لئے بس اتنا ہی ہے جی اور مزید یہ یہ بھائیوں کے لئے کہ جانور جو سر جانور ہم سائی وال کے لاتے ہیں ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ دودھ دینے میں اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کی نسل ہوتی ہے نا وہ بھی بہت اچھی ہوتے ہیں نسلی جانور لینے ہیں تو پھر سائی وال کے لاتے سائی وال کے لاتے سے بار کے لاتے سے نا چیجہ ودنی کے لاتے سے لیں دودھ کا کاروبار کرنا تو اس علاقے کی نسل لیں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ نے بڑی بیش قیمت معلوم آتی ہیں بہت شکریہ السلام علیکم